ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ ادھار بارش کی طور پر اور سمدر میں اچھ رہی ہے اس کھومڑ کھومڑ کے طور پر اور یہ موسم ویبھاگ کی ویب سائٹ پر تصویریں شیئر کی گئی ہیں اس نصرگ توفان کی اور یہ تصویریں دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ توفان عرب ساغر سے تٹیہ علاقوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے یہ جو دیکھ رہا ہے آپ اس سمئے یہ توفان ہے اور نظر آ رہا ہے کیسے یہ توفان دھیرے دھیرے کر آگے بڑھ رہا ہے تٹیہ علاقوں کی طرف اور جیسے ہی تٹیہ علاقوں سے ٹکرائے گا اپنے ساتھ تباہی ان علاقوں پر برپائے گا اسی کے لئے تیاری کی جا رہی ہے نشترے علاقوں کو خالی کر لیا گیا ہے سب کو الٹ پر کر دیا گیا ہے اور انڈی آریف کی کس طریقے سے تیناتی کی گئی ہے اس چنوٹی سے نپٹنے کے لیے یہ جان لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے یہ ہم نے خاص تیاری کی ہے دیکھیں مہاراشرو میں اس سمیں 20 انڈی آریف کی ٹیمز تینات کر دی گئی ہیں مہاراشرو کے 8 زلے جہاں پر خطرہ بہت زیادہ ہے اس نسرگ طوفان کی وجہ سے اچھا گجرات میں دیکھیں گجرات میں 16 انڈی آریف کی ٹیمز کی تیناتی کر دی گئی ہے حالات سے نپٹنے کے لیے اور دمندی یہاں پر بھی بڑا خطرہ ہے اسی لئے دو ٹیمز انڈی آریف کی دمندی میں بھی تینات کر دی گئی ہیں تو یہ کل ملا کر تیاریاں ہیں اس نسرگ سے نپٹنے کی خطرہ بڑا نسرگ طوفان کا ایک بار پھر سے ان تصویروں کو دیکھیں یہ وہی تصویر جس پہ سمدر کی اتھل پتھل آپ دیکھ سکتے ہیں اس جہاز کو غور سے دیکھئے کیسے لہروں کے بیچ فسا ہوا ہے یہ جہاز کنارے تک پہنچ نہیں پا رہا ہے کنارہ چھو نہیں پا رہا ہے لہروں کے بیچ فسا ہوا جہاز حالانکہ کنارہ دیکھ پا رہا ہے لیکن کنارے تک پہنچ نہیں پا رہا کیونکہ سمدر میں اس سمیں سبردست عمر گھمر لہروں کی چل رہی ہے تو زمین اور آسمان کے رنگ میں کوئی فرق نہیں رہا ہے سیاہ رنگ آپ کو ہر طرف پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے یہ وہ جہاز ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں دیکھیں کس طریقے سے یہ جہاز جو ہے وہ لہروں میں فس گیا ہے اسی کو کہتے ہیں فس جانا لہروں کے بیچ کہ جہاز آگے بڑھنے ہی پا رہا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے پھر آگے سے ایک لہر اٹھتی ہے اور وہ پیچھے دھکے دیتی ہے پیچھے سے پھر آگے آنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طریقے سے لہروں کے بیچ اُلجھا ہوا اس وقت یہ جہاز آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے دن درانے والی خبریں آ جاتی ہیں اور ایسی خبر مہاراست کے سمندر کی لہریں بھی لا رہی ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں عرب ساگر میں ایک توفان اٹھا ہے اور اس توفان کی وجہ سے نرگست توفان کی وجہ سے مہاراست مدر پدیش گجرات کے جو علاقے ہیں وہ اس کی جد میں آ رہے ہیں علیگرد رائیگرد جلے کے علی باگ کے پاس یہ توفان مہاراست کی سیمہ کے اور تٹ سے ٹکرائے گا اور اس کے بعد یہ دکشن بجرات کے بھی کچھ سیمہ سے ٹکرائے گا دمندیپ اور گوہ میں بھی اس کا اثر ہوگا 110 کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی رفتار سے یہ توفان مہاراست کی طرح بڑھ رہا ہے ابھی یہ علی باگ سے 140 کلومیٹر دوری پر رہ گیا جن جلوں پر اس کا اثر آئے گا یہ زلے آپ کو دکھاتے ہیں ناسک, مومبائی, ایسندو دورگ پالگھر, تھانے, رائیگرد, رتناگیری اور دھولیا یہ وہ زلے مہاراست کے جو کی بہت مہتفون ہیں سنسٹیو ہیں اس لئے یہاں پر NDRF, SDRF کی ٹیموں کو تینات کر دیا گیا ہے کلپردھار نمتری نریاندر موتی نے بھی گجرات اور مہاراست کے مکہ منتری سے بات کی اور آشوست کیا کہ کینڈر سے ہر مدد راجر کو ملے گی تو یہ الگ الگ زلے ہم میپ کو میپ کے ذریعے درشاہ رہے ہیں مہاراست کے میپ پر ہی وہ کون کون سے زلے ہیں جو کی پرہاویت ہو سکتے ہیں اور یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ان علاقوں میں رہنے والے لوگ خاص طور پر سابدھانی برتے خود کو خطوے سے دور رکھیں خاص طور پر سابدھانی برتے